دوستو ویسے تو دنیا کے ہر ملک کا قنون جرائم کے خلاف ایسے قوانین بناتے ہیں جن کی بنیاد پر مجرموں کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے تاکہ مجرموں کا راستہ روکا جا سکے ان سزاؤں میں سب سے بڑی سزا جیل کے اندر قید کر دینا ہوتا ہے جہاں پر مجرم کو ایک مقررہ مدد تک جیل میں رکھا جاتا ہے چالیس سو برا جس کو سپرینٹ یا سام کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے ستر اور اسی کی دہائی کا ایک ایسا انسان جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے چالیس سے زائد خواتین کو قتل کرنے کا نہ صرف اطراف کیا بلکہ پاکستان سمیت انڈیا نیپال کی کئی جیلوں سے نو بار فرار ہوا 21 دسمبر 2022 کو نیپال کی جیل میں 19 سال سے زیادہ کا عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد اچھے سالوک اور خراب صحت کی وجہ سے رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا اس پر دو سیہوں کے قتل کا الزام تھا چالیس سوبراج کو دنیا پر میں ایک سیریل کلر کے طور پر جانا جاتا ہے جس میں چالیس افراد کا مختلی ممالک میں قتل بھی شامل ہے یہی وجہ ہے کہ نیپال کی اس عدالت نے جب چالیس سوبراج کو رہائی کا حکم دیا تو دنیا پر میں اس حوالے سے ایک تشفیش کی لہت دوڑ گئی کہ کیا ایک بار پھر اس کی رہائی سے جرائم کے سلسلے کا آغاز ہونے جا رہا ہے ویت نام سے تعلق رکھنے والے چالیس سوبراج 1944 میں پیدا ہوئے اس کی والدہ کا تعلق ویت نام سے جبکہ والد کا تعلق ہندوستان سندھ سے تھا مگر والد کا چالیس سوبراج کو اپنی اولاد تسلیم نہ کرنے پر اس کو ایک فرانسیسی لیفٹی نینڈ نے گور لے لیا تھا جس کے بعد اس کو فرانسیسی شہریت بھی مل گئی چالیس سوبراج کو سب سے پہلے 1963 میں فرانسیسی عدالت نے قید کی سزا سنائی تھی اور اس کا جرم چوری تھا جیل میں چالیس نے جرم سے توبہ کرنے کی بجائے آدھی مجرموں کے ساتھ اپنے مارشل آرٹ کی بنیاد پر ایک منفرد مقام بنا لیا جیل سے رہا ہونے کے بعد چالیس نے پھائی لینڈ کا روح کیا جہاں اس کا کام مختلف سیاہوں کو اپنی ذہانت سے لبہانا اور ان کو اپنا شکار بنانا ہوتا تھا سوبراجین سیاہوں کو منشیہ دے کر پہلے لوٹتا اور اس کے بعد بے دردی سے قتل کر دیتا اس نے پہلا قتل ایک امریکی خاتون کا 1975 میں کیا تھا اس دوران اس نے بیس سے زیادہ مردوں اور عورتوں کو قتل کیا ان سب کو قتل کرنے کے بعد چالیس ابراج مردوں کے پاسپورٹ اپنے قبضے میں کر کے ان کی شناکت اختیار کر لیتا تھا اور دوستو 1976 میں چالیس ابراج کی بہارت میں گرفتاری ہو گئی جہاں سے دس سال بعد 1986 میں وہ جیل سے باگنے میں کامیاب ہو گیا جہاں سے وہ پہلے پیرس اور پھر نیپال میں دیکھا گیا چالیس ابراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو باتیں بنانے اور لوگوں کو شیشے میں اتارنے کا فن بہت اچھی طرح آتا تھا بہارت نیبال پاکستان فرانس اور دنیا کے کئی ممالک میں اسے قید کیا گیا اور اس نے نو بار ان جیلوں سے مختلف طریقے سے را فرار اختیار کی اس بار اس کو 1975 میں دو سیہوں کے قتل کے الزام میں 20 سال کی قید کی سزا سنائی گئی اور اس پر اس طرح کا پہرہ لگا دیا گیا کہ وہ جیل سے فرار نہ ہو سکے اپنی سزا کے خلاف چالی سو براج نے دو بار اپیل کی مگر دونوں بار یہ اپیل خارج کر دی گئی اور اس کو اس کے جرائم کو دیکھتے ہوئے سخت ترین قید کی سزا دی گئی مگر دوستو دسمبر 2022 میں اس کو نیپال کی عدالت نے اس کی نازک صحت کی صورتحال کے سبب نہ صرف ازاد کر دیا بلکہ اس کی سزا کو بھی مقتصر کر دیا جس کا یہ کہنا تھا کہ یہ فیصلہ ان قوانین کے تحت کیا گیا ہے کہ جس کے مطابق مجرم کے اچھے روئیے اور خراب صحت کے سبب ان کو ازاد کیا جا سکتا ہے دنیا بھر کے قوانین کے مہر اور سماجی تنظیموں نے چالی سو براج کی ازادی کو ہترے کی گھنٹی سے تابیر کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کیا اس بات کی کوئی گھرنٹی ہے کہ اب سو براج ایک بار پھر جرائم کو نیا سلسلہ شروع نہیں کرے گا نیپال کی حکومت نے اس کو ازاد کر کے اس کے ملک واپس یعنی فرانس بجوا دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا اگلا شکار کوئی ہوتا ہے یا پھر وہ اپنی صحت کے سبب جرائم سے توبہ کرے گا دوستو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور مزید ایسی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹک ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکون پہ بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹا پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مجود ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ